اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکر صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربک رب العزتی اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا رب صل و سلم دائی من ابدا علی حبیبکا خیر خلق کل ہمی جنانو اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال دروش شریف پڑو حضورتی ذات دے جنہ حضرات نے درود پاک پڑے وہ تھوڑا تھوڑا قریب قریب ہو جاؤ کرسیاں والے اندر علاوہ ماشا تاکہ پچھے آنو والے ساتھی ارام نل بیٹھ جانگے جنہوں نظر آ رہے ہیں کہ میرے اگے جگہ خالی یہ وہ آپ پہ اگے ہو جائے جسنہوں نظر نہیں آ رہے ہیں وہ نال دنوں پوچھ کے اگے ہو بلکل درمیان جگہ خالی نوب تاکہ پچھلے ساتھی توڑی یہ گردنا پھلان کے گنان جتھے جگہ ملے ہوتے بیٹھے انتہائی قابل صد احترام موزز مخترم حضرات علماء کرام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز بھائیو برادر عزیز حضرت مولانا سید عبرار غسین شاہ صاحب دامت برکات ملالجہ انہاں دے پیار برے حکم تے اور دیگر اسٹیج تے تشریف فرما سادات خاندان بالخصوص میرے پیارے دوست بھائی شید محمود علی شاہ صاحب دامت برکات ملالجہ اللہ دے شکرے سانو اصلی تے نسلی سید ملے سبان اللہ سبان اللہ اس واسطنی آخی کتو انو اصلی لدھے جو نہیں سبان اللہ کینا آئیں تیرا چراب شاہ پیودنا پتو موچی ساڑکلو سید نہیں ساڑکلو اصلی سید حسنی تے حسینی سید جنہاں خوشی ہے کہ سانو اصلی سید ملے جنہاں جتنی خوشی ہے اتنی اچھی اللہ دی تعریف کر کے سبان اللہ سبان اللہ ذکرِ حبیبِ خدا بڑا عظیم انوان میں اور تسی اس ذاتہ ذکر کے میں کریے کہ جس ذاتہ ذکر اللہ کرے اے جڑے بیلی تھل لے لے بیٹھنے حالانکہ ساڑھا تھل لے اللہ مذہب نہیں یہ تھوڑے جو تس بھی بلے آئے کچھ نہیں ہوندہ میں اور تُو کون ہونے ہیں نبی دا ذکر کرنے والے جس ذات ذکر نو بلان دا اللہ کرے تھے اللہ کے محبوب یہ تیرے واسطے اساں تیرا ذکر بلان دا کیتا ہے تیرے واسطے اسیتے حصہ پانا ہے کہ سادھا نبی پاک دے ذکر کرنے والے آپ اچھے نام شامل ہو جائے میرے گھڑ چکے وقت نہیں کہ میں تمہید کچھ وقت لاما او سونے نبی دا نام جدو سنو تے کی کہنے او بولو بے زبانو تسی عجیب ہو تسی گال کٹ دے ہو تریے موزج توری آواز موشد دیئے بیمار تے خان گال کٹ دیئے تے جو سبان اللہ کھڑی ہوئے تے ماشاءاللہ دعا بندہ ہی نہیں سنو دا بھی بولے ہے کہ نہیں گنگی آنو چھٹی ہے تے ران مرید دی مجبوری ہے نہ بولا تے باقی انہوں وہ بولو جڑے گنگے بھی نہیں تے ہواڑ گواڑ مکھا ہے ماتا کوئی گھار وادہ کار رہا ہے میں نہیں بولے تھا نبی دا نام سنو تے کیا کھڑے صل اللہ بولو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایدروشری پڑی عظیم عبادت ہے کسی صاحب علم کو لیک سادہ بندہ دے ہاتھ آ گیا اس پوچھا بابا جی اے سنے آئیں موڑ دیتا دو فرستے بیٹھے انہوں نے کہیں بیٹھے اوہ سا کہنا دا کم کیے بزرگاں فرمایا ابھی سجے پاس سے اللہ نیکییں لکھ دے تے خبے پاس سے اللہ برائیاں لکھ دے ویسے آپس ہی بیٹھے ہیں آج کل سجے پاس سے اللہ بے لبیٹھے کیونکہ ایسا نیکی کرنی کوئی نہیں اس بیچارے لکھ اوہ دا کائی دا بندے دے پترالے کم ڈالتوں بھی کریں آج اوہ کدھی میں بھی تھوڑا جا لکھ با مہا تے خبے پاس سے اللہ آتا ہے سیر کھر کرنے ٹائم کوئی نہیں مجھدے مرسیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اوصافِ حجازی نہ رہے فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی رہ گئی رسمِ آزان روحِ پلالی نہ رہی انہا کہا چاہ جی سجے پاس سے اللہ نیکی ہیں تے خبے پاس سے اللہ کناہ لکھ دے اس بندے اس صاحبِ علم انہوں پوچھا کہ بابا جی جدو بندہ نیکی کر دے تے سجے پاس سے اللہ نیکی ہیں لکھ دے خبے پاس سے اللہ پرشتہ کی کر دے انہا کہا جو فارغ بیٹھ دے انہا کہا جی دو بندہ کناہ کر دے تے کناہ والا خبے پاس سے اللہ پرشتہ کناہ لکھ دے تے سجے پاس سے اللہ انہا کہا جو فارغ بیٹھ دے او بابا کو چنگا کیمتی آ اوصاف کے جی انجدہ کو وظیفہ ہے با آیتوں میں فرشتے مضروف ہو جامن انہا کہا جی ہے اوکڑا فرمایا حضور دی ذات تے درود شریف پڑھے کر دونوں مضروف ہو جامن اوصف کیا جی درود پاک تا نیکی ہے نیکی اللہ پرشتہ لکھے گا اے گناہ والا کی کرے گا فرمایا جدو تو درود شریف پڑھیں گا نیکی اللہ پرشتہ نیکی اللہ پرشتہ نیکی اللہ پرشتہ شروع کر دے گا گناہ والا پرشتہ تیرے گناہ مٹاونے شروع کر دے گا اے اوصف رفیدی ذات ایک معلوم صاحب بیان کر رہے ہیں بیان کر دے کر دے انہیں کہا جی پلسرات ہو سی پندرہ سو سال دا رستہ ہو سی تلوار نلو بریق ہو سی تلوار نلو تیز ہو سی دو دخد اتے ہو سی توانو سارے انو تو لگنا پو سی ایک باپا کم بتی ہوئے اتھا نال کھڑا ہوکے اکھنک علامہ صاحب آئے نراج نا ہوئی اتھا ہی ایک گلد اسی جان جان پہلے تھے مولوی ڈر گیا کہ پتنے بابا کڑھا کٹا کھولو ہے کیونکہ بابے ہیں کام تا کوئی نہیں نہ گھار بیٹھے ہیں تنوں ماتا ہوں گا مسیح تے چند مولوی تا ہوں گا پتنے کی کرے گا لیکن بابے لے آکیا مولوی صاحب کی آکھی ہے پل سرات ہو سی انہا کیا جیا ہو سی پندرہ سو سال دا رستہ انہا کیا جی ہو سی پال نلو بریق مولوی آکیا جی ہو سی تلوار نلو تیز مولوی آکیا جی ہو سی اچھا سوانے زیت سورج انہا کیا جی ہو سی تانبے جیسی زمین انہا کیا جی ہو سی پھر سانو پل تو لگنا کو سی مولوی آکیا جی بابا جی لگنا کو سی بابے ہاتھ جوڑ گیا کیا مولوی صاحب باقی گلنا ٹھیک اے دس بے اتھے سونا محمد بھی ہو سی انہا کیا جی سونا مصطفیہ بھی ہو سی مولوی آکیا جی جی حضور بھی ہوتے ہو سن بابا چھلانگ مار کے کن لگا پھر ڈران نہیں حضور دے ہوتیا ڈھان دے ریسے اللہ جڑا اچھی سبان لکے انہوں حضور پلت سبان لینے لالچیو اس لبیدہ ذکر میں کے لئے کر سکنا اس ذکر ہے قدودہ توجہو قدودہ ذکر فرماوارا فانا لگا ذکر اللہ فرما رہے ہیں اصلا تیرا ذکر تیرے لئے بلند کر دیتا ہے یا اللہ قدودہ فما جدو کج بھی نہیں سی ادھو بھی ذکر مستقا سی جدو کج نہیں رہنا سبان اللہ اللہ کیا ہے جو عمران خان دی حکومتیں یہ تھی حالات بڑے خراب ہیں تو ستینچوں پکی تھی بیٹھے ہو جو میں پٹرول پٹرول آلے نا بولو رب دی رحمت آلے بولو بھائی سبان اللہ تا بچی کھلی آلے باقی تیار سے مانگی یہ تھی مولوی مانگے ہو گئے نادخانی مانگے ہو گئے یہ سبان اللہ بچی کھلی یہ جی اے بھی ناکھو تا مڑ کسمت وڑی اپڑ اللہ جڑا اچھی آکھے انو خواب سنے نبیدہ دیدارتہ فرما دیں اللہ جڑا ہور جی آکھے نالو دے یاراندہ بھی دیدارتہ فرما دیں اللہ جڑا غور دھور لاوے قیامت والدن پرس دیا اکن ادیاء بابا حساب دیتے حضور دورو اشارہ کر کے اکن ایدکول ملکھا نام گئے آئے اے میرا ہی نے دیکھے نا کیڑا نہیں بول دا قدوم دا ذکر فرما جدو کچھ بھی نہیں سکتا حضرت حجت الاسلام بانی دار العلم دیو بند آشک رسول قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ برماندہ نے سب سے پہلے کئی قججے مولوی ہیں انہوں قاسم ننوتوی سمجھ نہیں آیا تے او مولوی قاسم ننوتوی تے فتوہ لاندہ ہے جڑا دوی بیری بھاجی منگے تے کرو چمچہ بجدہ ہے وہ بھی ننوتوی رحمت اللہ علیہ دے بارے گل کرے جڑا بندہ اہل حق دے خلاب بولے وہ دا سنا خسکار چیک کریا ہے بلدیت غلطو بڑی ہے پانا پڑی تے وقت رو پڑی اپنا مو ایک تے قاسم ننوتوی دا علم بیک او فرماندہ ہے سب سے پہلے مشیجت کی انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بز میں کونوں مکان کو سجایا گیا سب سے پہلے سب سے پہلے کیا مطلب جدو نہ اسمان نہ بلندی نہ چند نہ چندنی نہ سورج نہ تبانی نہ جنت نہ بہارا نہ پرشتے نہ کتارا نہ ہورا نہ غلمان نہ عرش نہ کرسی نہ فضاء نہ ہوا نہ وفا نہ عطا نہ دیانت نہ زمین نہ پستی نہ پانی نہ آنہ نہ 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 تے نہ ہاں نہ پہاڑ نہ اسجار نہ ابہار نہ کردار نہ گفتار نہ رفتار نہ دوست نہ دوست نہ یار جدو کچھ بھی نہیں نہ آدم نہ اناپت نہ شیس نہ مربت نہ نو نہ جوشت تبلیغ نہ ابراہیم نہ ولولا توحید نہ اسماعیل نہ ایسار نہ اسحاق نہ پیار نہ یعقوب نہ جدائی نہ یوسف نہ حسن نہ لوت نہ حکمت نہ یونس نہ اطاعت نہ سالے نہ پساہت نہ غود نہ عزت نہ ذکریجہ نہ بقار نہ یحیہ نہ پاک دامنی نہ موسیٰ نہ جلال نہ داود نہ آباز نہ سلیمان نہ تخت نہ حارون نہ جمال نہ عیسیٰ نہ زہد نہ ابو بکر نہ صداقت نہ عمر نہ عدالت نہ عثمان نہ سقاوت نہ علی نہ سجاعت نہ دیانت نہ امانت نہ جنت نہ دوزق و جدو کچھ بھی نہیں سی ادو خدا سی تے خدا دے علم اندر مستقا سی نارے تکبیر شانِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ تاج و تخت ختمِ نبوت تاج و تخت ختمِ نبوت نارے تکبیر جدو کچھ بھی نہیں سی ادو ذکرِ مستقا سی اور جدو کچھ نہیں رہنا انجھ کرو لمحے پہ جاؤ تے منجیاں بھی منگوالو باقی توڑی مردی منجیاں سی دھیاں رکھا ہے یا مرد سی دھیاں رکھا ہے غور میں تنہوں کیا آگ سکنا میاں گونوں میں ایو جی قوم رالمہ کی بھی تکریر کرانجڑی یا گو بیٹھی ہوئے مولوی صاحبت نے کیا دے بیٹھی ہو جدو کچھ بھی نہیں ادو نبی دا ذکر سی جدو کچھ نہیں رہنا ادو ذکرِ مصطفیٰ ہون سبحان اللہ کھوتے میں شروع کریں اے ہاں جارا گور دیاں گلنا ہون کر یہ جارا سور دیاں گلنا اور میری قوم ایو جی یہ سورت گال کڑوا دیا سبحان اللہ یقین جا مستو جاندل آؤ جارا میں اپنے نبیدہ مقام اور شان کی تو بیان کرا آؤ جارا تصوراتی دنیا دے اندرتنوں میں مدینے لے چلا کیڑا مدینہ جنہوں منورہ کہندے نے میں احمد پرسیال دی گل نہیں کردہ میں لاہور دی گل نہیں کردہ میں پیسل آباد دی گل نہیں کردہ میں کرہچی دی گل نہیں کردہ میں بغداد دی گل نہیں کردہ میں اوس شہر دی گل کرنا جتے میرے مصطفیٰ دا ڈیرہ ہے پھرستیاں دا گھیرہ ہے دو یاران دے درمیان میرا محبوب تے تیرا محبوب آپ دا بسے رائیں صلی اللہ علیہ وسلم آقا مسجد اندر تشریف فرمانے کیسا ملدر ہوئے گا کیسا نظارہ ہوئے گا کیسا سماں ہوئے گا جتوں میرے محبوب وزدہ دا چیرا لے کے واللیل دیاں جلپاں لے کے مازا غل پسر دیاں کھیاں لے کے علم نسرہ دا سینہ لے کے خوشبودار پسینہ لے کے ختم نبوتہ تاج لے کے مزمبل والی ریدہ لے کے سرمو حیاء والی عطا لے کے میرے محبوب اپنے پاک وجود دے نال اپنے آپاک یاراویت بیٹھے لیں کیڈے سجدے ہونگے میرے محبوب جدو ایک پاس ابو بکر رہے گا ایک پاس او مر ہوئے گا ایک پاس او سمان ہوئے گا ایک پاس ایل ہی ہوئے گا سامنے تلہ تیز بیر سادو سہی دونگے جی میں چان تارے اوچ سجدہ ہے محمد پیار اوچ سجدہ ہے جی میں چان کلوں تارے رو شنی مانگ دینے ایمیں میرے مصطفہ کلوں صحابہ رو شنی مانگ دینے میرے محبوب سامنہین آقا دے صحابہ دگلہ گئی میں چل دیا ہوں یا کہندہ جانا آقا کی اصحاب ستاروں کی طرح ہیں آقا کی اصحاب ستاروں کی طرح ہیں آقا کی اصحاب ستاروں کی طرح ہیں اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہیں اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہیں ابو بکر عمر عثمانو حیدر دیکھئے اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے اگر تو سبحان لکم میں پنجابی دی گرا بھی لندہ جاو آواز نہیں آئی کیڑا ستیہک تے کیڑا عمر تے کیڑا عثمان تے کیڑا علی کرے پکری جس تے دل دے اندر نہیں اسک ستیہک ولی دا او بھی چان ایمان تو خالی تے جڑا دسمان عمر جریدہ او بھی کدینہ جنت جاسی تے جنہوں نہیں پیار عثمان غنیدہ آدم او بھی پکا کافر جڑا نئی حبدار علی دا نارے تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت نارے تکبیر اگر سبحان اللہ کو تے اہل بیت نارہ مارے ہیں تے میں ایک جملہ چلو بھئی جڑا یدید نال جانا چاندہ ہے حسر والے دیارے او نہ بولے جڑا حسین نال جانا چاندہ ہے او بولے مجنوق لیلہ مجھ کو تو پسند نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی تیری جدا پسند میری جدا پسند تجھ کو خودی پسند مجھ کو خدا پسند اجازت ہے حسین دی شانت اکتوڑے اتے شیر پڑندی مانشاء اللہ ایتھے کوئی مانشاء اللہ منصور ملنگی دن سلائج بیٹھی ہوئے آتا بہن ویج کے آج بیٹھی ہوئے آتا طالب حسین درد ہوئے آتا بڑے نو درد ہوئے آتا اسی جیڈی مرضی سور لا لگی سانو نوٹو دیندے ہو جڑا ٹول پلا زیالہ بینے لیندے یقین جانو گھروں گول گول کلائندے ہو جڑا اوز بیٹھارے کے رویکھنا بھی کی ہو جائے کنجو سو اگدینے رکھ اکے دمین ویچھو کوئی اب ہندے کوئی بکین ہندے مولانا قاسم گجر صاحب بیٹھے ہو اگدینے رکھ ویسے سیدہ نو چاہید ہے پیشہ دے منا مزاکنے کوئی ہور دے ہوئے نہ دے وجہ دو سیدہ دی وقالت کرانے شاہ دا کوئی سخاوت کرنے اگدینے رکھ اکے دمین ویچھو کوئی اب ہندے کوئی بکین ہندے کوئی پندہ زمانے لئے آر ہندے تے کوئی زندگی دا نہ سبل اے نو ہندے کوئی تک ہندے سر تو لے کے پیراں تک تے کوئی سر تو پیراں تک سکھتے چین نو ہندے توجہ رہے کوئی سر تو پیراں تک سکھتے چین نو ہندے جڑا تخت بچائے اوہ یزید اوہ ہندے جڑا تین بچائے اوہ حسین نعرہ تکمیر شان مصطفیہ شان صحابہ شان اہل بیت کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین نعرہ تکمیر ازل تو لے کے ابت دین تک خدا دے بندیان دی لین حکے قانون حکے سکون حکے رنگ رات چین چون یاراں دے اس میں گرامی اندر جے غور ہوئے تین چون یاراں دے اس میں گرامی اندر جے غور ہوئے تین خدا دی ساری خدای اندر یزید ڈھیرن حسین حکے میرے آقا بیٹھے نے یاراں وچ صحابہ بیٹھے نے رحمت دیاں کتاراں وچ سونی جنت دیاں بہاراں وچ ایک بچہ پکھا لے کے میرے مصطفانو ہوا پیا دندھائے پکھا جھل رہے آئے اچھے دسو جدو پکھا حضورنو جھل رہے آئی تینجھے نال پیٹھے ان ہوا انانویں لگ رہی آئی یا صرف حضورنو لگ رہی آئی میں ایک مسئلہ بجان کرنا تیانا سجے پاسے اللہ تو سب بولو جا شارنو لگ رہی آئی جدو رب رحمت نازل کرے مصطفیٰ تھے جدو رب دی رحمت نازل ہوئے مصطفیٰ تھے تجڑے سجے کبے ستینے ہوا لگ دی پہیے یا نہیں لگ دی پہیے نارے تکبیر شان مصطفیٰ شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا فاروق اعظم شان سیدنا عثمان غلیم شان سیدنا علی المرتضی نارے تکبیر اچھا بھئی اوہ بندے بولے آئے جن دی ساورینال بندی بڑا عقا سوال کیتا ہے یہ تو جماعی سورن انجھ بیا دا جو میں کانی مجھ گتاوے دن بیکھے بندے کھٹو آتے ہیں وہ ساپنا بیٹے رشتہ دے چھوڑے آتا تو آنا اپنی بیگامنو یا انہوں رکھے یا میں انہوں رکھے تو بندہ انہوں رکھے انہوں رکھے انہوں رکھے انہوں رکھے میں مسئلہ سمجھانا جانا بھائی سورا اپنے دماغ کے گھر آکے کھلو جاوے تان ٹھیکے بے جاوے تان ٹھیکے سان جاوے تان ٹھیکے جو بھائی دینو سڑنا نوی چاہی دا بھائی یار کمال ہو گئی ہے سورا اپنے دماغ کے گھر ستا بھی ہوئے گوار ڈیخا مکھا سڑے لوگ اکسنا پاگلا وہ اپنے دماغ کے گھر ستا ہیں تینو کی تکلیئے وہ ستیق اپنے گھر نہیں ستا عمر اپنے گھر نہیں ستا وہ ستے نے دماغ کے گھر تُو سڑ انہاں دی سید تے کوئی اثر نہیں بوڑ بھی تُو سڑ تے بوڑ بھی تُو سڑ میں کسی دا نا نہیں لیا سو با شاہ صاحبان اے نا کیا جی مولی صاحب سڑا نا نہیں دے رہے اتنا پتہ لگویشی جیڑا بولے وہ کنڈا کھولے پتہ لگویشی بچ چاہو انہاں سڑا نا رہی تُو بھی شاملے یہ شاہ صاحبہ صاحبان اللہ دا شکر سانو وہ تابندہ اللہ بھگی ہے نا جیڑا سڑا دا ہے اسی تے صحابہ دا نام لئیے تو ٹھرنے آئے سڑا کلے جا ٹھر جاندہ ہے اسی سڑ دے انہوں سڑا نا آئے ہیں ٹھر دے انہوں ٹھارا نا آئے ہیں ہوندر آپ کو سبحان اللہ جنہیں ٹھر گئے عجوید دیا دے بھی کہا میں تا کوئی پرانا بیٹھو بہنو کوئی نہ کیا ہے ایک دفعہ کے آواز نہیں آئی کون نہ مار کون نہ مار اگر ٹھرے ہیں دے سبحان اللہ ٹھر کے آکھ بچہ حضور نے آواز دے آج جاندہ دن گجرے بچہ نہیں آیا واہ میرا محبوب اتھے وڑے انہوں وڑے بھول جاندہ نے تو بچہ انہوں نہیں بھول دا فرمایا پتا کرو بچہ کیوں نہیں آیا تے ادھرو بچے دی جدگی دی آخری لمحات نہیں او دعا پیا مگدہ اللہ شفا نہیں مگدہ مصطفیٰ مگنا اللہ دوانے چاہیدہ مصطفیٰ چاہیدہ ہیں اللہ میں نو دیدار کرا دیں پھر پا میں میری جان کڑ لیں ادھرو میری آقا پشدے پینے بس کریے ماشاءاللہ اجیتنا مڑ بن رہے ادھرو آقا پشدے میں ادھرو بچہ دعا بیا مگدہیں تے کہندے رحمت دا رحمت دا دریاں الہی تے ہر تم وگدہ تیرا یہ ایک کترہ رب بخش میں تے کم بن جاوے میرا ماشیت کہن دیئے میں کترہ نہیں دیڑا وما ارسلہ کا اللہ رحمت للعالمین پتہ کروایا آقا جی بچہ علی لے رحم دیا پھیلے تیرے پیار دی دلیلے فرمایا چلو بھائی یہ اوہ نہیں آسکتا اوہ اتنی طاقت نہیں رکھتا ویسے بچے بھی دعا تا منگئے یا اللہ پہرچ جند کائی نہیں رہی ورنہ میں صدہ نہ اور بولو یا میں کچھ کہ گیا تھا پر تو سمجھا سی اللہ میرے جسم اچھ جان کوئی نہیں ہو رہی ورنہ میں ایڈی جرت نہ کران بھی نبیین و صدہ اللہ میں مجبورا میں مولوینو آکھا تیرے پیارت جان چنگا بلہ ساڑھے نو مڑ دیں تو اتنا صدیہ کر رہا تی نبیینو صدہ دا اوہ جند گھر کونسلر نہیں آنڈا تو نبیینو کنا میرے گھر ہے کوئی خدا دا اوہ کرو یہ ساڑھیاں میں کھلن جان دن تو میں آکھا میں نو بکھا آکھ تیری آکھ کیلے کھانا لی نہیں میں آکھا صدقے جاما تیرے کو لطو حلوہ کھا کے بکھیں میں جلوے نالی نہ بکھا تیری آکھ کو انگلینڈ جوائی ہے کیوں جھوٹ بھول دے ہو نبیینو بلان واسطے ایک لفظ چوئی ہزار کم و بیش نبیین آنڈا استقبالیاں چاہیے دیں بچہ کہیں دے یا اللہ دی دار کرا دے پیاسے مولا قاسم صاحب اس شیر ہے تو کسی دفر آئیت بڑا من اچھا لگ ہے تو دیانت داری یہ جڑ اچھا لگ ہے جنہ پساندہ بے رکھ لگ ہے نہ پساندہ بے سونال واپس کر دے انہیں آکے آکھیں سونے نو ہوائے نی کسی دفر شیرے لیکن ہے بڑا اچھا تھی دیانت ہی ہے کہ اچھا ہوئے تھے کوئی گاہ نہیں آکھیں کیونکہ آکھی دادا سرے ہیں نبیت تھے کوئی نہیں ہوا نو کہہ رہے بے تو آکھیں آکھیں سونے نو ہوائے نی یہ تیرا اوٹھوں گزر ہووے میں مار کے بھی نہیں مردہ یہ آکھا تیری نظر ہووے میں مار کے بھی نہیں مردہ دمانے اے میں نے انہیں واپس کر دیتا ہے شہر جدا کرلا ہے تو جو تو عڈی یہ جیتے نبیتی نظر پہ جائے او مر کے بھی نہیں مردہ خدا دی کوئی سے میں نہیں مردہ اچھا نبیتی نظر جیتے پہ جائے او مر کے بھی نہیں مردہ تو نبی مر گیا ہے آئے 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 ہون سبان لکھے ہمیں اگلا جملہ کا مازرہ آقا فرمان نے چلو چلیے کیونکہ اس وقت کے کبھر ویچ کم آوے گا ترانہ کم لیوالے دار کبھر ویچ کم آوے گا ترانہ کم لیوالے دار کدیدو زخی نہ جاوے گا دیوانہ کم لیوالے دار کدیدو زخی نہ جاوے گا دیوانہ کم لیوالے دار خدا رہا توجہ سیدیگ دے دیوانے ہو سننا دسوں کیسا ملدر بھلا ہو سی غار دیدو زخی نہ جاوے گا ترانہ کم لیوالے دار کم لیوالے دار کوئی شہید تے کوئی غازی انہ تے اللہ غیرازی بڑی ہی شان والا ہے گھرانہ کم لیوالے دار آقا چل پہ نال یاری ٹھور پہ نبی کللہ نہیں جاندہ کیونکہ میرے نبی انہوں صحابہ کللہ نہیں چھڑ دے میرے نبی انہوں صحابہ کللہ نہیں چھڑ دے میں نے وہ قوم تکریے جد تک گنگلو ترہاں گال چھیل کے واد کے ڈکرے کار کے سامنے نہ رکھو تاں سمجھ نہیں جاندی صحابہ نبی انہوں نہیں چھڑ دے وہ بولے جنہوں سمجھ آ گئی ہے جڑے کہنے صحابہ چھوڑ گئے انہوں نے مو کالا صحابہ نبی انہوں کللہ نہیں چھڑ دے او تا قبر بچ بھی کللہ نہیں چھڑ دے او تے روزے بچ بھی کللہ نہیں چھڑ دے کلی بچ کلیان کی میں چھوڑن گے چھوڑا ہمتے تاں جو صحابہ نو نبی انہوں نے مہر علامہ نبی انہوں نے صحابہ تاں چھوڑ دے جو کوئی دنیا دا بندہ رلایا نبی انہوں نے صحابہ نو جدو رلایا اللہ نے او لے جنہ عقید ہے کہ اللہ کم پکے کر دے جدو اللہ ملائے لے نبی نال اللہ اپنے نبی نو چیرے تو لے کے پیران تک جدو دو نمبر جسم تے شائع نہیں دے دا دو نمبر یار کمیں دے ہوئے گا میرے آقا جا رہے نے نال صحابہ بھی جا رہے نے جا کے دستگ دی تھی او گھر یہودی دا سی تے بچہ بھی یہودی دا اندرو بار نکلیا کانو فرمایا تو کیویں نہیں جان دا انہوں تے مکے تے مدینے دے پتھر بھی جان دے نے تو کیویں نہیں جان دا فرمایا تیرے دروازے تے او آیا ایج دے تے دروازے تے جبریل بھی نہ کر دے غلام بن دے کیان دا اچھا اچھا تشریف لے آو بچہ کہن دے اللہ دعا منگیے ضرور قبول ہوئے گی اس میں لے بچے دے جنگی دا کی سما ہوئے گا جدو آقا اندر دا خیل ہوئے ادرو بچے میں کھیا آقا آگئے آقا آگئے آقا آگئے آقا آگئے آقا آگئے آقا آگئے ملومو یا پہلے اتھے کوئی نہیں سانو ہونو آگئے حضور آگئے آقا آگئے کیا بھیجے بولو اللہ تا نام احسان لے آگئے کیا بھیجے نبی نو اللہ بھیجتا ہے انگریز نہیں جنو انگریز بھیجے وہ دو بچے خوبی کا ہی نہیں ہوندی جنو اللہ بھیجے وہ دو بچے خامی کا ہی نہیں ہوندی نبی نو اللہ بھیجتا ہے اجازتوں بتے من میں اللہ دے نا دے ایک شیر ہے تو انو اللہ دے نا دے سنا دے dat اللہ دے نا دے سنا دے اللہ بھیجتا ہے اللہ بھیجتا ہے شاہ سہبان توسی جج جو انصاف توسا کر رہا ہے کیونکہ سعیدہ کو لڈنڈی وجد ہی نہیں ہے ہائے ہائے اللہ 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 جمبے دی پوٹی دے مرشد من مرے اللہ 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 اللہ